پاکستان کا ساتھ چاہیے پاکستان کو نکارنے کے لیے چین اب صاف طور پر یہ بھی کہنے لگا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ سمبند سدھارے گا بھارت اور افغانستان کے بیچ ایسی ہوای سیوہ شروع ہوئی ہے جو پاکستان کے ایس پیس سے ہو کر نہیں گزرتی لیکن بھارت اور افغانستان کا یہ سیوہ چین کو راست نہیں آ رہا کیونکہ اس سے پاکستان کے ہت پر اثر پڑ رہا ہے پچھلے ہفتے شروع ہوئے بھارت افغانستان کے اس ڈیڈیکیٹڈ اے کوریڈور پر چین کے سرکاری اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان کو بائی پاس کر چین پاکستان آرتک کوریڈور کے مقابلے بھارت افغانستان اے کوریڈور بھارت کے زدی بھو راجنطک سوچ کو دکھاتا ہے چین کو بھارت ایران افغانستان کے سیوہ سے بن رہے چابار پورٹ کو لے کر بھی اعتراض ہے چین کا اخبار پوچھتا ہے کہ کیا بھارت افغانستان اور انیم مد اے جی آئی دیشوں سے بیاپار کرنے کے لیے پاکستان کو نظر انداز کر دے گا بھارت افغانستان سیوہ کو لے کر چین کے سرکاری اخبار کا یہ لیک پردان منشی نرین جمودی اور راشپتی ڈانلڈ ٹرم کے بیچ ملاقات کے بعد جاری ہوئے بھارت اور امریکہ ساجہ بیان کے پہلے کا ہے اور ساجہ بیان کے بعد چین کے چنتہ اور بڑھنے والی ہے کیونکہ ساجہ بیان میں صاف طور پر افغانستان کے آرثک نرمان اور وہاں آتنگ کے خاتمے کو لے کر بات کی گئی ہے بھارت اور امریکہ دونوں نے ہی افغانستان کے پنند نرمان اور اس کی سرکشہ میں مہت پپنند بھومی کا نبھائی ہے ہم افغانستان میں سانتیس تدہ ستھرطہ کے ادیش پورتی کے لیے یونائٹیڈ سٹیٹس کے کلوچ کنسلٹیشن کامنکیشن تتھا کوڈیشن بنائے رکھیں گے انڈو پاسیفک ریجن میں خوشالی شانتی اور سیرتا ہمارے سٹرٹیجک کوپریشن کے مکھے ادیش ہیں چین سمجھ رہا ہے کہ امریکہ بھارت اور افغانستان کا سمبند پاکستان کو کمزور کرے گا نتیجے تن دکشن ایزیا میں چین کی ستھتی کمزور ہوگی لہٰذا چین پاکستان اور افغانستان کے بیچ سمبند سامانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے چین کے ودیش منترالے نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ تناب گھٹانے اور افغانستان میں شانتی بہالی کے لیے وہ شٹل ڈپلومسی اپنائے گا اس شٹل ڈپلومسی کا مطلب ہے کہ چین پاکستان اور افغانستان کے بیچ مدہستتہ کرے گا پچھلے ہفتے چین کے ودیش منتری وانگی دونوں دیش گئے بھی تھے لیکن چین یہ بھول رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے سمبند اس لیے خراب ہے کیونکہ پاکستان وہاں پر آتنک پھیلاتا ہے پاکستان نے افغانستان کو دھوکے دیئے ہیں چین کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ دکشن ایزیا میں بھارت کو نیوٹرل کرنے کی چین کے کوششوں کے تحت اگر وہ آتنکی پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا تو اس کے نتیجے آج نہیں تو کل چین کے لیے ہی برے ہوں گے بیورو ریپورٹ زی میڈیا